سوال ہے کہ کال فارورڈنگ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بالکل آسان سے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ کال فارورڈنگ کیا ہے اس کے بعد پھر جو فارمل وے ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل جو یہ ٹرمز ہوتی ہیں ٹیکنیکل طریقے سے بھی ان کو ہم ڈیفائن کرنا پڑتے اور میں اس ویڈیو میں کروں گا بھی سب سے پہلے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں ابھی آپ یہ اینیمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں دیکھیں فرینڈز جب بھی آپ نے کسی کال کو فارورڈ کرنا ہو مطلب کوئی بندہ آپ کو کال کرتا ہے تو وہ اس کو آپ کے موبائل سے ہو کر آگے فارورڈ ہو جائے مطلب یہ کال فارورڈنگ ہوتی ہے ایک طرح کی سرویس ہوتی ہے کسی بھی نیٹورک پر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کو کال کرے گا تو وہ کال آپ کے موبائل سے ہوتی ہوئی پھر آگے چلی جائے گی جہاں پر آپ نے اس کو فارورڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا جو ٹیکنیکلی جو کہتے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکل ایک ڈیفینیشن ہے کہ جب آپ کال کو آنسر نہیں کرتے تو آپ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں چھٹیوں پہ ہوتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ بیزی ہوتے ہیں تو آپ یہ سرویس ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی کال ہوتی ہیں وہ تو یا تو ویس میل سیرور پر فارورڈ ہو جاتی ہیں یا پھر وہ جو بھی نمبر آپ نے الٹرانیٹ اس میں نمبر جو دیا ہوا ہوتا ہے اس پر وہ فارورڈ ہو جاتی ہیں اب اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جس طرح جو بھی ٹائپس آپ رکھنا چاہیں کال فارورڈنگ کی مطلب آلویز فارورڈ ہوتی ہے فارورڈ وین بیزی ہوتی ہے فارورڈ وین ان آنسرڈ ہوتی ہے مطلب اگر آپ بیزی ہیں تو فارورڈ ہو جائے اگر آپ کال کا جواب نہیں دے رہے تو فارورڈ ہو جائے مطلب یہ تین چار پانچ طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگے اپنے حساب سے آپ اس کو مطلب کال ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو فرنس یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیو ہوگی میری آپ لوگوں سے اینڈ پر چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں میں آپ کے ساتھ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کرتا رہوں گا ٹائم ٹو ٹائم سو تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ